السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو وزرگو دوستو جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا جو ہم نے سیریز شروع کیے ہیں جو لوگ یو اے ای میں اور گلف جو کنٹریز ہے اومان ہے بہرین ہے قطر ہے قویت ہے سعودی عربیہ ہے اسی طرح سے اور بھی ممالک ہے جیسے دوسرے بھی جو ملک ہے یوروپین ملک ہے یوکے وغیرہ ہے اور کینیڈا یو اے ایس وغیرہ ایسے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کیے جس میں دو ویڈیو آ چکے ہیں ایک تو وہاں سے یہاں آپ نے آنا چاہیے یا نہیں دوسرا ویڈیو یہاں پہ اپنے رشتے داروں کے بھروسے پہ پیسہ لگانا اور تیسرا ویڈیو جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بچے وہاں پہ پیدا ہو گئے ان کے رشتے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اب میں نے دیکھا ہوں بہت سارے بچے وہاں پہ پیدا ہوئے جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا جو ہے وہ وہیں پہ پیدا ہوا اس نے وہاں کا ماحول دیکھا اس نے وہاں کے LKG UKG میں پڑا اس نے وہیں کے جو ہے اسکول میں پڑا وہ وہیں پہ گریجویٹ کیا وہ وہیں پہ جاب کر رہا ہے اب آپ اس کے لیے انڈیا میں لڑکیاں تلاش کر رہے ہو پرابلم کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں جو رہنے والی لڑکی ہے وہ انڈیا کے ماحول میں رہنے والی ہے انڈیا کی منٹالیٹی کے ساتھ میں رہنے والی ہے انڈیا کی مانسکتہ کے ساتھ رہنے والی ہے اکثر پرابلمس یہ ہوتے ہیں جب وہ لڑکی یہاں سے وہاں جاتی ہے نکاح کر کے اور وہاں جانے کے بعد میں وہاں کا ماحول اس کو سوٹ نہیں ہوتا ہے بہت سارے طلاق کے مسائل ایسے ہو چکے ہیں یو ایس سے میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی کا ویڈیو دیکھا دو بہنوں کا ویڈیو دیکھا جن کو ایک ہی گھر میں یو ایس کے اندر دیا ہوا تھا اور وہ دونوں انڈیا کی تھی وہ ہمارے ماننی پردان منتری نرندر جی موڈی ان کے نام سے ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا موڈی جی ہم کو بچاؤ موڈی جی ہم کو بچاؤ کیوں تو بولے ہمارے اوپر یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے یہاں ہمارے اوپر بہت ہمحالات کا شکار ہے اب وہ وہاں سے جو ہے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ بھائی اس کا صرف ایک ہی اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ یہاں جو ہے ان کو جھوپڑ پٹی میں رہنے کی عادت تھی اور یہاں پہ پبلک کا ایک دم ایسا کراؤڈ ایک دم کراؤڈ یعنی یہاں پہ جو ہے ایسا انسانوں کا پورا کیا پورا کراؤڈ پھر یہاں بدبو سنگنے کی عادت گندگی میں رہنے کی عادت دیکھو کیوں کہ کیا ہوتا ہے نا انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک اس گندگی میں ہوں ابھی جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک دعوت میں تھا وہاں پہ میں نے دیکھا دستر خان پہ بٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک صاحب میرے سامنے بٹھ کے وہیں ڈکار لے رہے ہیں زور زور سے پورا یاری اب مجھے لگا کام میری ریکاوی میں اُلڑ دیتا کیا معلوم بیچارہ اس کے بعد میں وہیں پہ ہم سامنے بٹھے ابھی میرا کھانا نہیں ہوا اور میرے ہی سامنے جو ہے نا داتوں میں بھسے ہوئے جو دھسیا رہتے دھسیا جو گوش کے ٹکڑے رہتے ایسے یہاں ایسا پورا جو ہے ایسا پورا میرے سامنے مو کر کے اور میں کھانا کھا رہا ہوں ان کے سامنے میں بولا یار اللہ رحم کرے یہ بیچارے کو جو ہے یعنی ایک انسان جو ہے کھانا کھا رہا ہے تو کم سے کم آدمی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو کھانا کھانے والا ہے کم سے کم انسان اس کا خیال رکھتا ہے کہ کھانا کھانے والے کو میری وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے کے عادہ بخلا تو یہاں کیسا ہے لوگوں کو ایسی عادت ہے اب آپ وہاں ایمیجن بھی نہیں کر سکتے جن ملکوں میں آپ رہتے تو یہ گندگی دوسرے جو ہے پھر بہت ساری جگہ پہ سوروں کے جھونڈ کیا جھونڈ آپ کو ملیں گے یعنی لوگ سوروں سے اتنے زیادہ مانوس ہو گئے ہوئے ہیں کہ بازو سے بھی جو ہے سور نے اپنے آدھا ڈجن بچوں کے ساتھ میں جا رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑھیں گا وہ بھی پوری جو ہے نہائی ہوئی ہے وہ نالے کے اندر میں ایسے بھی بستیاں دیکھا ہوں جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے اور ایک صاحب جو ہے وہ اسٹیچ پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں سامنے مجمہ بیٹھا ہوا ہے اور مجمہ اور بیان کرنے والے صاحب کے درمیان سے سوروں کا ایک پورا کیا پورا جھونڈ جس میں پندرہ سے بیس سور ہے وہ جو ہے پوری اپنی سواری لے کے وہاں سے گزر رہے ہیں نہ اس سے بیان کرنے والے کو فرق پڑھ رہا ہے نہ سننے والے کو کیونکہ وہ اتنا مانوس ہو چکے ہیں وہ سوروں سے اتنا مانوس ہو چکے ہیں تو انڈیا میں جو ہے نا کیسا ہے بھائی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو عادت رہتی ہے ایسا اس طرح سے گندگی میں وہ رہنے کی اب وہ امریکہ چلے گئے وہاں پہ ایک دم لوگ صاف سترے رہتے ہیں وہاں پہ روزانہ نہاتے ہیں روزانہ سابون استعمال کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو ایک دم فریش رہنے کی عادت ہے اب ان کو وہاں کا ماحول راست نہیں آیا کیونکہ یہ یہاں کے ماحول سے وہاں گئے ہوئے تھے اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھے کہ بھائی جو کراؤڈ ہے پبلک کا کراؤڈ یعنی اپنے یہاں پہ جس طریقے سے انسان ہی انسان ہے اب وہاں پہ ان کا جو گھر بنا ہوا ہے دس کلومیٹر تک کوئی بستی نہیں ادھر دس کلومیٹر تک نہیں اب پریشان ہو گئے وہ کہ نہ یہاں دکان نظر آ رہی ہے نہ گھر نظر آ رہا ہے کچھ ہی نہیں پبلک ہی نہیں دکھ رہی ان کو تو ایسے جو مسائل جب درپیش آتے ہیں تو ان کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک چیز تو یہ ہو گئی اب دوسری مثال ایسے ہی ایسے ہی ایک لڑکی وہاں پیدا ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو انڈیا میں دے دیئے کہ بھائی چلو انڈیا کے اندر جو ہے ما شاء اللہ اپنے رشتے دار ہے ان کے یہاں پہ بیٹی کو دے دیتے ہیں ہو گیا رشتہ رشتہ ہونے کے بعد میں اب وہ لڑکی جو ہے وہ یوے ای میں دوبائی میں رہنے والی تھی وہیں پیدا ہوئی وہیں پہ وہ پلی بڑی وہیں پہ اس کی تعلیم تربیت ہوئی اب انڈیا کی جو ساس ہے اب یہ کچن میں جو ہے یہ لڑکی اس نے بیچاری نے اپنے لیے جو ہے کافی بنا رہی ہے دوپہر میں اس کو عادت ہے اپنے گھر پہ وہاں یوے ای میں عادت تھی اس کو یہ جیسے ہی کافی بنا رہی ہے تو جو ساس ہے بڑی وہ پلنگ پہ سوئی ہوئی تھی وہ ایک دم سے پلنگ پہ سے اٹھی آگئی وہ دیکھتے ہوئے بولے بیٹا بہو کیا کر رہے کچن کے اندر کچھ بھی نہیں بولے امی میں کافی بنا رہی کافی بنا رہے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو دودھ ہے وہ صرف چار بجے کی چائے کے پورتہ ہے اگر آپ ابھی کافی بنا لیں گے تو پھر شام میں چائے کیسے بنائیں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شکر ہم لے کر آتے ہیں پورے مہینے بھر کے حساب سے اب تم ایسا دوپہر میں بھی کافی بناوں گی اور شکر استعمال کروں گی وہ تو مہینہ پورا ہونے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گی یہاں یہ سب نہیں چلیں گا بیٹے وہ تمہارے گھر کو دوبائی میں جہاں پہ تم دوپہر کے کھانے کے بعد بھی کافی بنا سکتے تھے شام کے کھانے کے بعد میں یہاں نہیں یہاں پہ سب لوگوں کے لیے جتنی مرتبہ چائے بن رہی ہے اسی میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دینے کا اور وہی چائے پینے گا اب مجھے آپ بتاؤ ایک لڑکی جو وہاں پیدا ہوئی وہ یہاں آئی ہوئی وہ بچھاری imagine بھی نہیں کر سکتی ہے یہ ہے انڈیا کا ماحول میں آپ کو ایک دم کلیرلی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں تو اس نے بڑے بڑے سوپر مارکٹ دیکھے ہوئے ہیں لولو سوپر مارکٹ مدینہ سوپر مارکٹ کیرلہ سوپر مارکٹ اور بھی بہت سارے مارکٹ تھے ایسے بڑے بڑے سوپر مارکٹ اور جہاں سے وہاں کوئی حساب کتا بھی نہیں رہتا تھا معلوم ہی نہیں اس کو وہاں کے اور یہاں کے ماحول میں وہاں تو ان کے گھر میں اتنا بچ جاتا تھا کہ مگنے والوں کو جو ہے بچا کچھ ہے سامن ہوا تو مگنے والے بھی نہیں ہیں لیکن بیچارے جو ایسے مزدور لوگ رہتے چلو دے دیئے کسی کو وہاں پہ اتنے دریہ دلتے ہیں یہاں آئے تو کافی بنانا مشکل ہو گیا اس کے لئے پھر اس کے بعد میں مچھی آ رہی ہے یہاں پہ آدھا کلو مچھی گھر میں جو ہے کم سے کم دس سے بارہ ممبر ہے ان کے لئے آدھا کلو مچھی کیوں تو پتا چلا کہ سب کے حصے میں خلی ایک ایک تکڑا آئے گا بس اسی کو چاٹتے رہنے کا اور اسی کا ایک ایک جو ہے وہ جو رہتا نا دھسی وہ نکال نکال کے مردوں نے ختم کر دی عورتوں کے لئے بچی ہی نہیں عورتوں کو خالی جو ہے بچا ہوا شیروہ یعنی جو سالن ہے وہی کھانا ہے اور ٹینشن میں کیوں کیونکہ وہ جو دوبئی میں یا یو اے ای کے اندر ان کا جو گھر تھا وہاں تو دس دس کلو مچھی ایک وقت میں آتی تھی اور پوری پوری پانچ پانچ کلو کی مچھی کو خالی بھونتے تھے وہاں پہ اس کو باربیکیو کرتے تھے اور باربیکیو کی ہوئی مچھلی اس کو کھانے کی عادت ہے وہاں پہ ان کے گھر میں اتنی فراغ دیلی ہوتی تھی کہ فریج میں دس بارہ کلو مچھلی تو ہمیشہ رہتی تھی جس کو بھونا جاتا تھا وہاں تو بھون کے کھانے والے لوگ تھے یہ آدھا کلو میں جو ہے پورا گھر اور ایک کلو میں پورا محلے والا سسٹم تو اس نے زندگی میں کبھی دیکھی بھی نہیں تھی وہاں پہ یہ پروبلیمز ہیں یہ پروبلیمز ہیں آپ کی بیٹی آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم انڈیا میں ایسا دیں گے وہ پریشان ہو جائیں گی ذہنی طور پہ منٹلی طور پہ وہ بلیں گے اے اللہ میں کن بھکاریوں کے بیچ میں آگئی کن فقیروں کے بیچ میں آگئی میں کیسے ماحول میں آگئی یہ لوگ جو ہے آدھی آدھی چھٹاک شکر کا حساب رکھنے والے اور جو ہے دودھ کا حساب رکھنے والے اور مچھی جو ہے وہ تو ملی نہیں رہی ہے مستورات کو وہ تو سب مردوں نے ختم کر دیے تو اس کے لیے اب میں آتا ہوں میرے مین مدے پہ میرے مین ٹاپک پہ تو میرا مین مدہ اور ٹاپک یہی ہے بھائی اگر آپ کے بچے گلف میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے بچے جو ہے یوروپ میں پیدا ہوئے ہیں یو ایس کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں مہربانی کرو ان کے لیے رشتہ وہیں دیکھو مت پڑو آپ لوگ یہاں کے چکروں میں پریشان ہو جائیں گے تم وہیں پہ دیکھو وہیں پہ اور اسی کے لیے ابھی میں ایک نئی سرویس شروع کر رہا ہوں جو بچے ایسے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ وہیں پہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے میرا واتس اپ نمبر اور ایمیل آئی ڈی دونوں بھی دوں گا آپ مجھے ایمیل کرنا اپنے بچے کا پروفائل پہلے ہم جانچ کریں گے پرکھیں گے اور پھر سمجھو مثال کے طور پر لڑکے کا پروفائل ہے تو ہم پھر دیکھیں گے لڑکی کے پروفائل سے میچ ہوتا ہے تو ہم آپ کو لڑکی کے ماباپ کا کانٹیکٹ نمبر دیں گے جیسے آپ دوبائی میں رہتے ہیں لڑکی والے جو ہے وہ اجمان میں رہتے ہیں تو ہم ان کا آپ کو وہاں کیا وہیں دیں گے تو آپ لوگ وہاں کیا وہیں ایک دوسرے سے مل سکتے اور یہ سرویس ہماری فری آف کاؤسٹ رہے گی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر ملک والوں کے لیے کچھ شروع کر رہا ہوں تو مجھے کچھ فیس چاہیے یہ دھندے میں نہیں کرتا ہوں اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے میرے پاس بہت سارے اور ہیں انکم کے ریسورسز لیکن یہ میں فیس حبیل اللہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میرا جو سفر ہوا بہت لوگ ملے مجھے ہو انڈیا میں رشتے کے تو میں نے سب کو یہی بولا یہاں مت رشتے دیکھو بھائی پریشان ہو جائیں گے تم رشتے وہیں دیکھو اور ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ کہ وہاں کیا وہیں کیسے رشتے ہم جوڑ سکتے لڑکی والے قطر کے ہیں لڑکے والے اومان کے ہیں وہاں کیا وہیں آپ جا سکتے کیونکہ یہ چھ ملکوں کو ویزا نہیں لگتا ایک دوسرے کا ایسے ہی آپ یو اے ای میں ہیں اور لڑکی والے اومان میں ہیں لڑکے والے یو اے ای میں ہیں وہاں کیا وہیں جاؤ آپ کیونکہ دیکھو جو بچے ان ملکوں میں پیدا ہوئے ان کی منٹالیٹی کا لڑکا اگر وہیں ملتا ہے یا ان کی منٹالیٹی کی لڑکی وہیں ملتی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں اب اور ایک ایک میں آپ کو مجھے ایک اور بات یاد آگئی اب مثال کے طور پر ایک لڑکی وہاں پیدا ہوئی ہوئی ہے بیچاری اور اس کے وہ جو ہے نا ہر ایک کے پاس میں ہر ایک کے پاس وہ بھی ایسے ایسے موڈل ہے ابھی تک انڈیا میں آئی نہیں وہ وہاں پہ وہ نیسان کمپنی فورٹ کمپنی کی کاروں میں رہنے والی اب یہاں آئے تو آٹو رکھشے کے اندر جو ہے پہلے ہی وہاں پہ تین سٹ کی گنجائش تھی بیٹھو رہے اس کے مانڈی پہ بیٹھ جا بولے اس کے وہ اس کے مانڈی پہ یہ اس کے مانڈی پہ گودی میں چار پانچ بچے اور رکھشے کے ادھر سے ایک آدھا باہر نکلے وا ادھر سے ایک آدھا باہر باہر آگے جو ہے ڈرائیور کے آزو بازو چار پانچ بیٹھ گئے ہوئے ہیں دو چار لٹک گئے ہوئے ہیں رکھشے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا یعنی وہ رکھشہ چل رہا ہے یا ٹاٹا چار سو ساتھ چل رہا ہے یہ ماحول یعنی اس نے کبھی وہاں ایمیجن بھی نہیں کیا تو اس کے لیے بھائی میرا مقصد صرف یہی ہے جو لوگوں نے میرے سے کہا رشتوں کے بارے میں تو میری ریکویسٹ ہے ابھی میرا نمبر اور میرا ایمیل آئی ڈی دونوں بھی آپ کو وہاں پہ ہائیلائٹ کر رہا ہوگا ہم کو آپ اپنے آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کا بائیو ڈیٹا آپ ایمیل کیجئے پھر ہم اس کے میچنگ کے حساب سے پہلے ہم تحقیقات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ رشتہ آپ اومان میں رہتے ہیں یہ لڑکی والے بہرین میں رہتے ہیں وہ لڑکے والے قطر میں آپ وہاں کیا وہیں دیکھ لو ایک دوسرے کو تحقیق کرنا آپ کا کام ہم صرف جو ہے نا آپ لوگوں کو ملانے والے پوسٹ میں بس ازان ہو رہی ہیں ٹھیک ہے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں بات کو بات کو اور پھر آپ کو پھر آپ کو دیکھو منتصر پھر آپ کو پھر آپ موسیقی